کون سی کنٹری بہت بڑی ایکسپورٹر ہے اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے انڈیا یا چائنا چائنا جونس ہے وہ اس ٹائم مطلب کہ آنا فیوچر جونس ہے وہ ایسا سپر پاور بھی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی الیکٹرونکس ایچ اینڈ ایوریسن جتنی بھی ہے نا وہ ایکسپورٹ کر رہے اور انڈیا انڈیا بھی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تائم ہے اس کے لیے لیکن جونسہ چائنا ہے چائنا بسکلی جونسہ پروپر ایکسپورٹر ہے آپ کی کیا رائے میری رائے یہ ہے کہ جیسے کہ بھائی نے بھی کہا چائنا چائنا نو ڈاؤٹ کافی دیر سے کافی زیادہ وہ ایکسپیریئنس یا کافی دیر سے وہ کام کر رہے لیکن اب کمیں گے آپ دیکھیں نا انڈیا صاحب کا ٹکر دینے والا ہے جیسے وہ جار ہے جیسے اس کو دیکھیں مرسیڈیز اس نے تیار کر لیا الیکٹرونک وہ نیکس لیول ہے جپان کو ہر چیز چھوڑنے والا ہے کیا کہیں گے ٹیسلا بھی آ گیا اس کے بعد اگر بات کرو ایپل ہر چیز مینفیکچر کر کے چائنا کے اندر ایک ریسرچ کی گئی ہے انڈیا کی گاڑیاں ساری چائنا یوز کرتا ہے انڈیا کے پروڈکس اگر بات کرو آئی ٹی ساری ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کے فلم انڈسٹری ساری چائنا دیکھتا ہے سب سے زیادہ جو کمائی ہوتی وہ چائنا کے اندر سے بھی ہوتی ہے چاہیں گے کیسے دماغ یوز کر رہا ہے انڈیا کیسے دماغ یوز کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں عمران خان یہ ہے نواز شریف یہ ہے ایسے ہم تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی طرف آپ دیکھیں نا ان کی طرف جیسے انہوں نے ٹیکنالوجی کو جیسے وہ گوگل میں جیسے انہوں نے اپنے ایون کیا آپ سپورٹس میں چلے جائیں اب آپ چلے جائے کرکٹ وہاں پہ چلے جائے ان میں جو انسی کمیٹی ہے مین جو انسی آئی سی سی ہے اس میں کون لیڈ گار رہا ہے انڈیا لیڈ گار رہا ہے اب ہر جگہ جہاں بھی جا کے چیک کریں انڈیا انڈیا چھا گیا ہوا ہے ہم نوڈ آؤٹ ہم پاکستانی ہم تو کہیں گے کہ انڈیا ایسے وہ لیکن لیکن اگر ٹیکنالوجی کے دور پہ آپ دیکھیں جیسے وہ منفیکچر کر رہی ہیں چیزیں اسی صاحب سے آپ اسے کمپیٹ نہیں کہیں اب دیکھیں نا انڈیا جون چلا رہا ہے انڈیا چلا رہا ہے تو یہی چیز ہے کہ ٹیف ٹائم تو دے رہا ہے اب الیکٹری کے اپنا چیزیں دیکھیں جیسے آپ ایکویس بنالی ہے مرسیڈیز نے اس کے علاوہ انقریب انقریب جون سے وہ ٹیسلا بھی جون سے یہ وہ سٹارٹ ہو جانی ہے اس کے علاوہ بی ایم ڈیو جتنی بھی یعنی کہ ساری کی ساری پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے انڈیا میں ہو رہی ہے موبائل آئی فون ہم تو ترستے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اب یہ پی ٹی ہے نون پی ٹی ہے کہ سین ہی نہیں کتم ہوتا لیکن بہاں تو اگر تو اپنا پاکستان کو بھی اگر کوئی اپنا اپگریڈ کرنا ہے نا تو ان چیزوں پر تھوڑا سا گوھر کرنا پڑے گا سیاست کے علاوہ چائنا کے مارکٹ ایک بہت بڑی مارکٹ سمجھ جاتی ہے اس بڑی مارکٹ کے اندر جہاں پر لیبر اتنی سستی ہر چیز ہو وہ اپنی بہت سستی بناتے ہیں اس مارکٹ کو بھی جا کے کیپچر کرنا کیا کہیں گے کہ خود میں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی اچھیمنٹ انڈیا کے لیے کہ وہاں کی ان کی مارکٹ میں بھی جا کر انہی کو گرائب کرنا کہ بھئی ان کے پروڈکٹ جو ان کو مل رہی ہے اس سے اچھی کوالٹی دینا میں نے یہ بھی تقریباً یہ بھی سنا کہ چائنا کے اندر کرونا کے بعد چائنا نے اپنی بہت ساری پروڈکٹ پر بین لگا کے انڈیا سے امپورٹ کر رہا وہ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں نا یہ تو وہ بات ہوگی نا آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو ماریں گے وہ تو اس طرح گھر رہے ہیں ان کے ساتھ پہلے آپ آج سے پانچ سال پہلے چلے جائیں بلکہ پانچ سال نہیں دو تین سال پہلے ہی چلے جائیں چائنا چائنا ہر جگہ ہر چیز چائنا ابھی بھی پاکستان میں میکسیم امبل کے پاکستان سعودی ارے بیا جہاں مرضی چلے جائیں میڈین چائنا میڈین چائنا لیکن جیسے انڈیا جا رہی ہے نا میرے خیال سے انڈیا ٹکر دے گی ٹف ٹائم دینا اس نے ٹف ٹائم دینا کیا بلکہ دے رہے اب ٹریلین ڈالرز کی اکانومی اسی طرح ہی اب دیکھیں نا اب جونسا چائنا ہے اور اگر چائنا اور انڈیا کو کمپیر کیا جائے دیکھیں ان کی جونسی ہے اپنا اپنا جڈی پی ہے چائنا کی بہت اچھی ہے لیکن آنے والے 2030 میں ان کا جونسا ہے انڈیا کی کیا ہے جونسا اپنا انڈیا کے جونسے پرائیم نیسٹر جو لے کے چل رہے ہیں اپنا ویجن لے کے چل رہے ہیں ان کا یہی ہے کہ ہم نے جونسی ہے وہ غربت ختم کرنی ہے ٹائم لگنا ہے ظاہری سی بات ہے لیکن جتنا وہ ٹیکنالوجی پہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی اپنا بولٹ ٹرین جونسی چل پڑی ہے پاکستان تو بھی کوئی نہیں ہے لیکن بھارت ٹرین بلکہ اپنا دوبائی سے انڈیا کے لیے سپیشل انڈر وارٹ ٹرین جونسی چل رہی ہے وہ اپنا سٹارٹ ہو رہی ہے 2030 میں اس کا کمپلیٹ پروجیکٹ ہو رہا ہے تو لوگ بائی ائر کرنے کی بجائے جونسا ہے وہ بائی سی جائیں گے اور کیوز بھی دیکھیں گے سمندر کے نیچے کیا ہے اس لیے اسی طرح ہی ہے بس تو بس یہ پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اختلاف اپنی جگہ ہے اگر ہم اپنے اندر سے ایک پریکٹیکل ہو کر سوچیں تو کیا ہمیں بھی نریندر موڈی جیسا پی اے ملنا چاہیے ہماری ملک کو جو ہماری لیے لویلو ہماری ملک کیلئے کام کرے آج آج کے دور میں اگر ہم کسی کنٹری کو اگر ہر آنا ہے تو ٹکنالوجی سے ہر آ سکتے ہیں اگر ٹکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہاں اگر دیکھیں اگر ہم ایٹمی طاقت ہیں تو لیکن ایٹمی طاقت ایک جگہ تاکہ ہے تو ایٹمی طاقت ساری زندگی ہم نے لے کے نہیں چلنا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کو کمپیٹ کرنا ہے ہاں اگر ہم اپنا کمپیٹیشن ہم نے اپنا جونس کمپیٹیشن میں آنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے جونس ہے ٹکنالوجی کو امپروو کرنا پڑے گا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی کریچی چل رہی ہیں کہ وہ ڈبلیو گیارہ مالا سین جونس ہے کہ ہم سوپر پاور ہے ایٹمی پاور ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب ایٹیس میں نائنٹیس میں جب ہم نے ایٹم بنایا تھا پوری دنیا ہماری واہ واہ کرنے لگ پڑی سعودیہ کہتا تھا کہ پاکستان میرا بھائی ہے کیوں ہم مضبوط تھے ہم پاور فول تھے آج اگر ایک ہمیں سمجھ جانا چاہیے ناب کہ بھائی نہیں ہم جاتے مانگنے کے لیے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی تو ہم ابھی اپی اکانومی ملکل سٹرونگ ہو جائیں یو ہی بھی دنیا میں جا کہ پاکستان میرا دوست ہے جب ہم نے ایٹم میں بنایا تھا پوری دنیا مسلمان کنٹری 57 کنٹریس میں نہیں تھا کیا کہیں گے پاور برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنے پڑیں گے جیسے سر وہی بات ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہے کہ ٹکنالوجی ٹکنالوجی کو ہمیں اتنا امپروو کر لینا چاہیے کہ کیونکہ اگر دو ہزار جیسے جیسے ویجن اپنا سعودی عرب کا دیکھ لے اگر تو اب پرسوں دو دن پہلے اناؤنس ہوا ہے کہ ٹوانٹی تھرٹی ایکسپو کی جونسی صدارت ہے وہ سعودی عرب کو مل گئی ہے ہمیں بھی تو مل سکتی تھی مل سکتی ہے نا کیوں نہیں مل سکتی اس کی وجہ کیا ہے نا ملنے کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس ون نائنٹی سیون کنٹریز جنہوں نے صدارت کرنی ہے آ کے آپ کے مہمان بننا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے ہم تو یہ جی ٹونٹی ہوا تھا لازٹ ٹائم جب تو انڈیا میں کیسا تھا ان کا پروپر پورے کا پورا جونس ہے اپنا اتنا ڈیکوریٹ کیا اتنا رینویٹ کیا باہر سے سارے جتنے بھی پرائم منسٹر سا حیران رہ گئے یار اتنا اتنا خرچہ کیا بات یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ابھی جو موجودہ جو ٹائم گزرتے ہوئے جا رہا ہمارا ہماری جو حالات چل رہے ہیں اس قوم ٹھیک ہو بہتری کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں بہتری کی طرف دو چیزیں سیاست جیسے بھائی نے بات کی تھی کہ امران خان نواز شریف زرداری ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا اقتلاف اپنی جگہ ہے لیکن اگر ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا پاکستان میں جیسے انڈیا کی بات کریں انڈیا میں فری لانسنگ بہت زیادہ ہے آئی ٹی بہت اچھا اپنا پاکستان ہے دیکھیں پاکستان دنیا کا تیسرا یا چوتھا جونسا کنٹری ہے اپنا بڑا کنٹری ہے جہاں سب سے آئی ٹی ہے فری لانسر سب سے زیادہ ہیں لیکن اس پہ کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ ہر کوئی اپنی بہا پہ کر رہا ہے انڈیا والے جونسے ہیں وہ اپنا پروپر ہر چیز اپنا جونسا انہیں سپورٹ ملتی ہے ہمیں کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہے ہمیں دبا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس اچھا ہے جی اپنا ہماری لیک پولنگ آپس میں ہی ہے اپنی گیترنگ میں بھی اپنے گھر میں بھی میری رشتاروں میں بھی آپ کسی سے اوپر چلے جاؤ گے یا زیادہ کمانے لگ پڑھو گے تو سارے ملکے آپ بھی ٹائنگ ہجائے کرنی جروع کر دیتے ہیں دیکھیں اب الحمدللہ میں اپنا یہ بھائیں ہیں ماشاءاللہ بی بی اے کیا انہوں نے میں انجنرنگ کی ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ انجنرنگ کر لی ہم نے کہا کہ جی بہت اچھی چیز ہے لیکن جب جوب ڈھونڈنے کو ملی تو ملی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کن کو مل رہی ہے جو آئی ٹی فیلڈ کی اندر ہے آئی ٹی فیلڈ کے اندر اظہاری سی بات ہے تو انہیں آٹومیٹنگ مل جائے گی اس چیز کو پرموڈ کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت کے اندر نا یہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں چیلنجنگ فیس کرنے پڑیں گے اس چیز کے لیے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر سے بڑھ کے بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جس چیز کو ہمیں اور وہ کیا چیز ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ہے جونسی بس یہی چیز ہے آپ کی چیٹ جی پی ٹی آگیا آپ دو آپ تو ساتھ سوچ ہی بدل دی پوری کی پوری مو بھی بنا سکتے ہم یہی چیز ہے چیٹ جی پی ٹی پہ جو مرضی آپ کو تو بلکہ وہ حتیٰ کہ ہمارے پاس اگر ٹکنالوجی ہو تو ہم تو مارویل سے بھی اچھی چیز بنا سکتے ہیں بس پتہ ہونا چاہیے نا اس بارے میں پہلے تو پہلے یہاں پر ہمیں یہ کنفیوزنی آیا کہ بھائی سائنس کرنی ہے یا پھر ہم نے جہاد کرنی ہے سائنس جہاد نو کے ایک مسلمانوں کے اوپر فرض بھی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ویڈاوٹ ٹکنالوجی ویڈاوٹ سائنس جہاد کر سکتے ہیں ہم آج کے ٹائم نہیں نہیں دیکھیں پہلے تو یہ تھا نا جہاد اب آج کل آپ دیکھیں نا مارکٹ کو سٹڈی کریں پہلے جہاد جہا ہوتا تو جا کے فتح کیا جاتا تھا لیکن آج کے دور میں جو ہماری وارز جارہی ہیں اکنومک وار چارر رہی ہیں اب ہم نے جو فتح کرنا ہے وہ ہم بکن میں اس پر پتح کرنا ہے آپ دیکھے آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں کس کو فیور کیوں مر رہی ہے انڈیا کیوں کیوں مر رہی کا مسلمان کنٹری ہیں سارے کس کو فیور دے رہے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں اکنومک کی وجہ سے دے رہے ہیں دوسری بھائیہ سارے پوائنٹ تو بتا دیئے لیکن ایک پوائنٹ میں وہ جو بتانا چاہ رہا تھا آپ کو ایک جونسا ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں نہ کرتے جیسے انڈیا میں دیکھیں سوشل میڈیا میں ایک تو ان کے جونسا ہے ان کی پبلک بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے ان کے ویوز وغیرہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہے اور اس کو پر موڈ بھی کرتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں ایک دوسرے کو پر موڈ نہیں کرتے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی فیلڈ کے اندر ایک ہی ٹیک کے اندر دو بندے ہے ٹیک والا ٹیک کو کچھ کے اس کو گرانے کو جس کرے گا ایک دوسرا دیکھے گا یوٹیوبر جو کہ اسی کا فیلڈ کا جو اسی کونٹنٹ پر کام کر رہا جس پہ وہ کر رہا اس کے اگینس ویڈیو بنا دے گا ایک سپوس کر دیا بھائی میں نے تو کیا سی دیکھتے ہیں آپ لگی لیک پولنگ یہ ساری چیزیں ہمیں آگے بندے نہیں دیں گی یا ہمیں ان چیزوں کے انڈیان ساب دیکھیں گے وہ اپنی یوٹیوبرز کو اپنے اپنی اکانومی کو اپنے ایک ایک بندے کو جس فیلڈ میں چھوٹا ملے گا باہر ادھر کنٹریز میں بھی ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پاکستانی یہاں سے باہر جاتے وہ یہاں پر آگر کہتے ہیں پاکستانی پاکستانی کو سپورٹ نہیں کرتا انڈین انڈیا کو کرتا ہے تو ان میں کیا ایسی چیزیں ہیں کیا ان میں نیشنلزم زیادہ پڑھائی جاتی ہے کیا ان میں ایسی چیزیں جو وہ انہیں حب الوطنی کی طرف کھیجتی ہے دیکھیں میں تو ہماری چیز یہ ہے نا ہم ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کریں جب ہم کہیں گے فلانا جونس ہے تو تو نواز شریف کا سپورٹر ہے تو کس کا تو عمران خان کا سپورٹر ہے تو اس چیز کا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری ہمارا مین پرپس یہ نہیں ہے کہ ہم وین کرے ہمارا یہ ہے کہ اگلا لوز کرے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سارے وین کرے ہم وین وین لیکن ہمارا کیا ہے یار ہمارا کچھ بنے 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 اس کو اس کا بیڑا گرہ کرنا کافی اچھے سیکسفیلیں کیا کیا میسیج دینا چاہیں گے بس یہ دینا کے پاکستان ہے جینا مرنا یہی ہے ظاہر اسی بات ہے پاکستان کے لیے اچھائیں بھی ہیں برائیں بھی ہیں یہ ہے کہ چیزیں جونسی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جونس ہے جیسے کہ آج سے دو زہر اٹھارہ پندرہ میں پاکستان ماشاءاللہ ترقی کر رہا تھا یہ کرونا کی وجہ سے اپنا کافی زیادہ جونس ہے انفلیشن آگئی ہے پوری دنیا میں بلکہ آگئی ہے یہاں پر آپ نے کہا کہ جینا مرنا ادھر ہی ہے تو اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ایٹیس نائنٹیس کے اندر جب ایٹم باب منایا تھا تو دوبائی کے اور سعودی عربیہ کے شیخ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہماری بڑی کمپنیاں جو ہماری اوپر ہے جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی ادارہ سے ان کے پاس آئی کہ ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا انویسمنٹ یہاں پر کرو ایک کھلا میدان دکھا دیا کہ بھائی آپ یہاں پر انویسمنٹ کرو وہ انویسمنٹ کرنے کے لیے پیسے بھی دے گئے ان کو دوخہ دے گا واپس بھی دیا انہوں نے ہمارے کمپنیوں نے واپس جب باہر بھیجا تو وہ انویسمنٹ وہی انویسمنٹ اٹھا کر انڈیا لے گئے آج انڈیا دیکھو بھائی امانداری سے کھا رہا نا کھا بھی رہا اور پوری دنیا کو اپنے آپ کو منوا لیا دیکھیں دوخہ اپنے فائدے کے لیے ہم نے پوری ملک کا کسی نقصان کر دیا دیکھیں اب جیسے آپ نے بات کیا کہ نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں آپ ایمرڈز کس نے بنائی پی آئی اے نے پی آئی اے سے سٹارٹ ہوئی تھی نا پی آئی اے نے اپنے جہاز دی ہیں ایمرڈز دنیا کی پہلے نمبر پر ایلائن جا رہی ہے کیوں جا رہی ہے ہے انہوں نے سٹرگل کی ہے ہمارا ہم بھی خسارے میں چل رہے ہیں آج ہمارا بھی اتارہ ہے پی آئی بھی ہمارے پاس تقریباً اگر میں مطلب کے جون سے اگر اپنا صحیح نہیں ہو تو اپنا مجھے لگتا ہے راؤنڈ باوٹ ففٹی پلس ہمارے پاس جہاز ہیں پاکستان جون سے چل رہے ہیں اور تقریباً تین سے چار ہزار جون سے کرو میمبر ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک جہاز اتنے مسافر نہیں ہے جتنے کرو میمبر ہے تو کیا ہو رہا ہے تو یہی وجہ ہے نا اس کی وجہ کیا ہے کہ کرپشن بہت ہے ہر چیز پر بھی رکھوا دیا ہوا ہم نے پندر گائیں بھی ائرپورٹس پر گریوی رکھوا دی میں کیا کہنا چاہیں گے سٹیل مل ہماری وہ بھی اسی طرح رہی ہے بس یہی کہنا چاہیے کہ پاکستان کا سوچیں اپنا نہ سوچیں یہی بھائی نے بہت پیارا میسی دیا کہ پاکستان کا سوچیں پاکستان کو سپورٹ کریں نہ کہ اپنا سوچیں اور ایک دوسرے کو جو سچیشن ہے نا وین وین سچیشن ایک دوسرے کو سپورٹ کریں نہ کہ ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں پاکستان زندہ بار شکریہ یار تینکیو سو مل فور یور ٹائم ویری نائچ ڈاک ویڈیو گائز بہت اچھا لگا بات کرتے ہیں نام کیا آپ آج مل جی کیا کرتے ہیں ایک شای جلاؤتوں سر زبردست ہو گیا بات کرنے کا آپ سے مقصد میرا یہ ہے کیا لگتا ہے پاور کے لحاظ سے اکانومیکل لحاظ سے ایک سپورٹ کے لحاظ سے کون سا ملک زیادہ بڑا پاکستان انڈیا چائنہ کون سا ملک زیادہ بڑا جی ماشاءاللہ ہمارا پاکستان سب سے بیسٹ ہے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کی وام ماشاءاللہ ہماری پاک آرمی زندہ باد زبردست ہو گیا کیا کہنا چاہیں گے ہماری عوام بھی ماشاءاللہ ہماری آرمی بھی زندہ باد تو پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے سر ترقی ترقی کریں گے انشاءاللہ جب حکومت کسی کو ٹائم نہیں ملا کیا حکومت ترقی کرے گی کسی کو ٹائم ملے گا تو حکومت ترقی کریں گے کوئی بھی ہمارے یہاں لیڈر کسی کو ٹکنے نہیں دے رہا کوئی بھی چلو ابھی ٹائم نہیں ملا نا حکومت کو پچھلے سالوں میں بھی تو ٹائم ملا نا اگر ہم بات کریں گے چھتر سال ہو گئے آج اتنے حکومتیں آتی گئی جاتی گئی تو کبھی کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنی چیزوں کو باہر کے ملکوں میں بیچنا چاہیے تھا نا ہم بیچتے نہیں آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کے اندر کوئی انڈیا کے پروڈک یوز ہوتی ہوگی یا نہیں یہاں سب سے پرانے ہمارے لیڈرز ہمارے نونلی کے نواشی صاحب ہیں میں لیڈرز کی بات ہی نہیں کر رہا میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا لگتا ہے سمان جو چیزیں جس طرح کہ یہاں پر آپ دینے کوٹ ہے یہاں پر یہ شیوز ہیں کیا چائنا انڈیا کی چیزیں خریدتا ہوگا یا نہیں سر یہ جتی در ہمارے ملک ہلادنی ٹھیک ہوں گے اتنی در ہمارا ماں یہاں سے کچھ نہیں جا سکتا باہر جتی در ہمارے لیڈر ماشاء اللہ کوئی بھی کمت مطلب کوئی تحمل سے سانس لیں دو سانس لیں پہلے سانس لیں ہاں پوچھوں اب سوال میں سوال کچھ پوچھ رہا ہوں جواب کچھ دے رہے ہیں میں پوچھ یہ رہا ہوں سن رہے ہیں میرے جوال میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا چائنا کے اندر انڈیا کے کوئی پروڈک کوئی سمان استعمال ہوتا ہوگا یا نہیں سر ضرور کیوں نہیں ہمارے چینہ صاحب دوستی ہے اگر ان کا سمان آتا ہوگا تو یہاں سے تو جاتا ہوگا نا زبردست ہوگیا یار اب میں جو پوچھ رہا ہوں آپ اس کا الٹا بتا رہے ہیں چلیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کیا کرتے ہو بی ایس آئی ٹی آئی ٹی میں بی ایس کرنے بہت شکریہ پہلے تو یہ بتائیں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کرنے کے بعد اس ملک میں اس ملک میں ابھی تو حالات آپ کے سامنے ہیں فری لانسنگ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اس کے علاوہ جوبز وغیرہ کی تو بوری صورتحال ہے میکن پاکستان میکن انڈیا میکن چائنا سب سے زیادہ کون سا میک یوز ہوتا ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ چائنا 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 کیا ان سب کے برکس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چائنا کے اندر بھی میکن انڈیا یا میکن پاکستان کا پروڈک یوز ہوتا ہوگا جی وہ تو ہوتے ہیں جیسے ایمپورٹ ایکسپورٹ تو ہوتی ہے دونے ممالک جس ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دوسرے سے ایمپورٹ تو کرتے ہیں تو کیا ہماری کوئی پروڈک جاتی ہوگی چائنا جی ہمارے پاکستان سے ذریعی فصلیں وغیرہ اور اس کے علاوہ دیگر جناس وغیرہ جاتے ہی ہیں دوسرے ممالک میں اسی طرح اگر ہم انڈیا سے دیکھیں تو پاکستان میں جس وقت ٹوماتر نہیں ہوتے تو ٹوماتر کی بڑی خیپ آتی ہے پاکستان میں اور بہت ساری بیوٹی پروڈکس بھی آتی ہیں انڈیا سے آتی ہیں تو اب بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کو دیکھیں تو چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا ایک ذریعی ملک بھی ہے ہر چیز اس کے پاس ہونے کے بعد وہ ہم سے ذریعی چیزیں تھوڑی لے گا دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پاکستان کو موسمیاتی اور تیبی خودکال کے لحاظ سے دوسرے ممالک سے الگ کرتی ہیں اس وجہ سے پاکستان کو جگرافی لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے اب میں آپ کو پاکستان کے مادنی نمک ایک ایسیمپل دیتا ہوں نمک پاکستان میں بے تہاش ہے اور الحمدللہ بہت اچھی اچھی مقدار میں اور اچھی کوالٹی میں ہے تو یہ پورے ملک میں جاتا ہے اور اسے پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے والی انڈیا کی بڑی کمپنی ہیں ہمالیا وہ زیادہ کر رہی ہے پاکستان سے ایمپورٹ کر رہی ہیں جی پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہی ہیں انڈیا تو کلیم کرتا ہے کہ ان کے پاس سب سے دنیا کی بڑی کان ان کے پاس بھی ہے نمک یہ اس بار مطلب یہ مکمل کنپلیٹ انفرمیشن نہیں ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جس طرح سے ابھی میں ایک نیوز پڑھ کے آرہا تھا اس سے پہلے کہ انڈیا چائنہ کے اندر جتنی بھی بڑی مارکیٹ ہے سب انڈیا پروڈکس نے کیپچر کر رکھی ہیں پہلے تو انڈیا کے اندر بائی کوٹ چائنہ کا ایک ٹرنڈ چلتا رہا آپ کو پتہ ہوگا کہ موبائل فون بھی توڑ دیئے اس کے بعد چائنہ کے اندر ٹوٹلی تقریباً آپ دیکھیں گے تو بیس پرسنڈ کی مارکیٹ انڈیا کے پاس ہے جو کہ بہت ساری پروڈکس جو کی ضرعی پروڈکس اس کے بعد بہت ساری چیزیں گاڑیاں خود انڈیا کی وہاں پر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں آئل ریفینری کی جو ملز جو آئلز ادھر جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں دیکھیں انڈیا کی جو خارجہ پولیسی اور اس کے علاوہ جو ان کی بزنس پولیسیز ہیں وہ بہت پاکستان سے ڈیفرینٹ ہیں وہ بہت ایج لے رہی ہیں وہ وہ اس طرح کی ڈیل بناتے ہیں کہ ان کے ملک سے بھی کوئی چیز لیں اگر آپ امریکہ یا کوئی دوسرے ملک کو دیکھیں گے اگر وہ انڈیا میں پروڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا والے ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کی یہ چیز لیں گے تب ہم آپ سے بزنس کرنا ہیں اگر ونڈیا